سامین اتراب دعا ہے من جملہ بانی انجشن تیسا یمیند مالک منظورت قبول فرمائے خصوصی دعا ملک حسن مہتینی حسین مہتینی مالک سے حد ایک دوری عطا فرمائے بانی انجشن تیرا ملک سفر حسین تیسا یمیند زیر اعتماع میرے نحید شیف آجیب الاخرام جناب زوار ملک مجہد دادی سا یمیند مالک منظورت فرمائے سامین اتراب دعا ہے سنود بعد ارخان ساجد علیہ ملک حسین تیسا یمیند ملک حسین تیسا یمیند ملک حسین تیسا یمیند زیر اعتماعی سب کا مات ہے در آو بھلک بھٹیاں انہوں دبا جناب سید باوہ زفر حفاظ سرازی صاحب آپ تھٹی سائد سبیر والد ایک کافی بداب خان تشریف لے آرہے ہیں مطمئن لوگ زنہ بانی آندی طرف اعلان ہے کہ پریشان نہیں ہونا ننگر نباوت بڑا وسیع اطلاع ہے لالاللہ نباوت بھی کر سو تو داخلہ نو بھی چھوٹو بڑی بڑی میرے بارے گنام تال سرگا بھائی مولو میں سیدہ مولا تا سواراں کاربلا گیاں پاکا کو پرسا دےیاں ستاوی فروری کمہ بلنا جترے مون بیٹھے مولا دے میں پر تکڑا غریب سیدہ سو دا شبان بھومہ مولا تا جشن بیا کر مہنا میرے دید دی حسرت دے جترے مون بیٹھے رہے امام حسین دی نیاز سمجھ کے سیدہ خون سمجھ کے مولا تے ذکر واسطے سارے مومن میں سیدہ مددہ چکرو میرے بیڑی ماما پردے دال دوارے چپیلے پاک بی بی دنیاز کٹھی کر کے بہر بھیج چڑھائے پاک بی بی دوارے پردے سلامت رکھے پاک امام حسین آئیتی نی دا سدکا آئیتی خوشی دا سدکا امیر المومن اندی ولاد دا سدکا مولا تا کبھون دے شلوات شاری ملکی پڑھو مالی تکبیر شاری ملکی پڑھو مالی تکبیر مالی نشالت مالی حیدری خوشی نیت خوشی نیت یغیدیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت آلِ محمد کے منکروں پہ لانت شاری ملکی ولم دعوات سے شلوات بھڑھو اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد بھڑھو اللہ حمد بھڑھو شلوات بھڑھو ساعت وفی کل شاہ ولیم وحافظم وقائدم ودلیلم بھڑھو بھڑھو شلوات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد محمد بھڑھو محمد بے گھر کو اتا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو اللہ حمد شینے میں ولایت کی مودت بھی سجاد دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نشلوں کو ازادار بنا دے رب زدنی علماء شاری ملکی بلند دعوات سے شلوات پڑھو اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اشلاط وشلام علا شرف فالنبیاء والمرشلین یا قریبو تکر ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہرتا بالقہرے والقہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والچھلی یا قاہرالدو یا ولی الولی یا مظہرالعجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی جم شلوات شاہد قائنات قائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے سب سے بڑی عید ہے جس بندے کو یقین ہے کہ سلوات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں مبلند آواز سے سلوات پڑھیں بسم اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدش میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیشے گناہگاروں کو محمد و علی محمد جیشے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق پوری کائنات مرشد حسین کے شفرد کرنے والا اللہ جو بندے اب تک اس نماز عشق میں باجماعت نہیں ہو سکے ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے سارے نماز میں کٹھے ہو جائیں مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ جو بندے اب تک چھپے ہیں ایک جملے کا اور اضافہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے سارے کٹھے ہو جائیں میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کاؤسر ملانے والا خالق آپ کہانا جاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریم احتمام میرے لفظ کائنات کا مالک چودہ کے صدقے میں آج کے دن کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں کبول و منظور فرمائیں جو مومنین حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات آپ کو پورا فرمائیں جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوان پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم حکم تھا بھائی کا حکم کی تعمیل ہو گئی حاضری ہو گئی آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی مالک آپ کو شلامت رکھیں کیلہ جاگیر حضاداری کی حوالے سے بہت بڑا نام ہے بڑی مشہور جگہ ہے اگر آپ محسوس نہ کریں جس بندے کو بھی آج کے سجشن سے پیار ہے وہ ایک قدم آگیا جائے بڑی مشہور جائے طولا طولا کیا جائے تو شید طولا طولا کیا جائے تو شید طولا طولا کیا جائے ہی 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 آپ ہی 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 ہ ہ سلامت رہو آباد رہو خوش رہو مالک آپ کو سلام اجازت ہے جی جشن کا آغاز کیا جائے سجے خبے سارے نہیں جائے جائے مالک سلامت رکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ جشن میں آئے ہیں علی کا جشن منانے صرف آپ نہیں آئے کون کون آیا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں چار مشروں سے آغاز جشن کر رہا ہوں میں کہوں نبی ولی و ملائک اشول آتے ہیں بھئی کیا کہنے مالک آپ کو شلامت رکھیں حشین کی اممہ کشی کا محتاج نہ کریں پہلا مشرہ آپ نے اتنا خوبصورت سننی ہے چوتھا کیسے سنیں گے آپ نے کعال کر دیا ہے نبی ولی و ملائک اشول آتے ہیں بطول پاک کے گلشن کے پھول آتے ہیں بھئی کیا بات ہے آل محمد آپ کو سلامت رات بارہ تیرہ رجب کی درمیانی رات تھی منڈی باول دین سجادیہ میں میں نے چوتھا مشرہ پڑھا ہے قلع جاگیر والو غاجی کی قسم ہے پتہ نہیں کتنی دیر داد اور دعا ہوتی رہی ہے دیکھتے ہیں یہاں یہ بات کیسے سنی جاتی ہے جسے سمجھ آئے وہ اتنا بولے کہ کم بز کم یہاں جشن مکمل ہو جائے نبی ولی و ملائک اشول آتے ہیں بطول پاک کے گلشن کے پھول آتے ہیں اور علی کا جشن منانے حسین کے گھر میں ملنگباد میں پہلے رسول آتے ہیں شاباش 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 ایدالی یہی لکھ وری بھائیجان سلام وسلام ہے حسین بیمار کرنہ کو لکھ وری بڑھتا سان لکھ وری بابا جی میں لاکھ دفع بڑھتا ہوں میں لکھ وری تجو نہیں میں لکھ وری تو اٹھے حک攻 دی تعمیل نبی علی و ملائک اصول آتے ہیں بطول پاک کے گلشن کے علی کا جشن منانے حسین کے گھر میں یہ حسین کا گھر ہے نا علی کا جشن منانے حسین کے گھر میں ملنگباد میں پہلے ملنگباد میں پہلے یار بولا کرو آپ جوان ہو یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ بزرگ ہے وہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے یہ بزرگ ہے انہیں تو پتا ہے تمہیں تو پتا ہے علی ہمارا امام ہے لبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے کعبہ کتر مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ہمارا یقین ہے یہ بچے میرے ساتھ دول رہے ہیں انہیں کیا پتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی کے منکروں پر کر کے لانت اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ ہم ناظر چلی سے پیار کرتے ہیں اور کبھی بزمِ حسینی میں تو آکے دیکھنے ملا میرے مذہب کے بچے بھی علی سے جا سکھی رہو سلامت رہو آباد رہو آپ کی نصروں کو سلام دیں جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے بلند ہونا چاہیے حیداری علی کا جشن بنانے جی لکھ وریز علی کا جشن بنانے عشائن کے گھر میں ملنگباد میں پہلے اگر آپ میں سے کوئی ایک عیسہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو لکھ لیتا ہے جیسے مولا نے کلم دیا ہوا ہے یا جو شیر سن لیتا ہے اس کی نظر ایک مشرہ کر رہوں اور غازی کی قسم جو بندہ اس مشرہ پہ بولا کبر کی دیواروں تک اس بندے کو سلام بھی کروں گا اس کیلئے دعا بھی کروں گا میں کروں اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ مالک جندگی اندلال فرمائے اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ بسم اللہ مولا کے ذاکر آگے بسم اللہ اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ علی ولی کا ہوا ہے ظہور جو جی جناب خاجہ ریاض کیڑا نہیں جاندہ بندہ ہے نا ملک دی مشہور ترین ہستی ہے سونٹ دے حوالے نا اے بھی جا گئے نا تے تسی پہلی جنگا پہ سنتی ہو تے چوتھے مشہور تے جشن جنت بن جانا چاہیے دے اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ کہا علی نے کہ یا ام تیرے کعبے میں کہا خدا نے کہ یا اے حضور بسم اللہ شاباش 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 آل محمد تمہاری جندگی اندرال فرمائے مالک جندگی اندرال کرے مالک کسی کا محتاج نہ کرے کہا آئے داری کہا علی نے کہا علی نے کہ آؤں میں تیرے کعبے میں کہا خدا نے کہ آئیں حضور بسم اللہ چل بلکل نئے چار مشرے آپ نے کبھی کسی بندے سے یہ سنائے کہ میں تمہاری محبت میں ٹوٹا ہوا ہوں میں تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں سنائے نا لیکن کبھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا بھی ہے صرف زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں غازی کی قسم ہے آدم سے لے کے آج کے اس منٹ تک زندگی بھر پوری کائنات میں ایک لمحہ شاہا ہے جب پتہ چلا ہے کہ یہ اسے ٹوٹ کے چاہتا ہے چار مشرے پڑھنے لگوں میری بات آیا نہ کر دینا بات سمجھا ہے تو یوں بولنا جیسے بولنے کا حق ہے ایک دفعہ یہ منظر ملا ہے دیکھنے کو نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے نگاہ نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا نہ میں ڈر گیا نہ میں گھبرا گیا مجھے پتہ ہے آپ بولتے ہیں یا دب سنتے ہیں میری بات آیا ہو گئی میں گھر تک دکھی جاؤں گا میری بات آیا نہ کر دینا نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے خدا کے گھر میں بھی موسیٰ نے دور دیکھا ہے رجب کی تحرمی شب تھی علی کی یمعہ نے علی کے عشق میں کعبے کو چھو روزے کھا اللہ ہو اکبر جو انہیں گو سکتی وہ دونوں ہاں پرند کرو حیداری مالک جلد کی طرح رجب کی تحرمی شب تھی علی کی یمعہ نے علی کے عشق میں کعبے کو چور دیکھا ہے جشن علی ہے آج کا انوان دوستو جشن علی ہے آج کا ایک مٹی تھی ہونا ممتاز بھئی میرے سامنے آو تو اڈے علاقے تھا بڑا مشہور سٹیج دی تے ایتھے بند ہیں مولانا سلامت رکھے جشن علی ہے آج کا جشن علی ہے آج کا انوان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو لانا سلامت رکھا ہے لانا سلامت رکھا ہے لانا سلامت رکھا ہے لا الہ لہ 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 محمد رسول اللہ علی ویلہ وبری اللہ وشیر رسول اللہ با خلیفت و بلا فصل داد والی بھوک نہیں رہ گی داد حسین نے اپنے بچوں کا سجدہ اتنی دے دی ہے کہ وہ حسرتی ختم ہو گئی واہ واہ مقصد نہیں مقصد ہے کہ علی رادی ہو جائے حسین رادی ہو جائے محمد کی بیٹی رادی ہو جائے جتنا انسان کے بس میں ہے جتنا عزادار بول سکتا ہے اتنا بولنا باقی داد جانے حسین کی ماں جانے اس مشرے کی داد بنتی نہیں جتنی بن سکے اتنی ضرور دینا جو بندہ گار سے مولود کعبہ کا جشن بنانی آیا ہے وہ میں دیکھیں میں کہوں جشن علی ہے آج کا عنوان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو بزم محمدی میں ہے وجدان دوستو سبھی پہشت کار سامان دوستو کیوں جشن علی ہے آج آل محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزیم ہے اللہ اکبر جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا مہتاد نہ ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ علی قرآن در یہ شت کے لئے دی لکھوری بھائی دار دی لکھوری بھائی دار دی مالک زندگیہ دراز فرما حسین دی ماں کی صدہ محتاج نہ کری جو خوش نہیں ہے آج جزید نہیں ہے جو خوش نہیں ہے آج لہا توہٹی بے شکتی قسم میں میں نہیں سن پڑھنے مصرے میرے سامنے آگئے انترسانیٹی تاہید کی تھی ہے میں توہٹی نظر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھیں غازی کا واسطہ کہنا جاگیر والو جاگیر علی بنا دو اس گاؤں کو میری پاندہ ہے نہ ہو رہے میں کہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلینا یا لی یا لی ملک مجیدی مالک تو انہوں سلامت رکھے اے غازی تھے ذکر تھے میراہ تھے عدید غہور تھے ذکر تھے میراہ تھے اے قرآن میرے سر تھے پورے ملک پشاور تو لے کے کراچی تک مجید تھے مشرے پڑھنے بھائی جان مہنوں نہیں پتا پہ کتنی دعا تو یہ تکے لے جاگیر تاہ مجمع میں نہیں سمجھتا تو انہوں سمجھ بھی ہوتی ہے جتنی بڑی گل ہوئے اتنی بڑی کی امت رہی دیا گل زائر ہوئے میں کہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وصی نہ ہو نمازِ بود پرستی ہے اگر ان میں علی نہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوتا جی بھائی دی جی ملکے ملکے حیدری تو اڈی کیا بات ہے آپ کے کیا کہنے آپ کے بولنے کی کیا بات ہے جو بندہ مسلم پہ علی نہیں پڑتا اس کو میری بات چھیک نہیں لگی وہ غصہ کر جائے گا جو بندہ عبادت میں علی کا نام دینا باجر سمجھتا ہے اگر آپ مصرہ پڑھنے لے کہوں غازی کا باستائی دینا بولنا کہ کم مت کم مقصر کی عرب کی کو آگ لگ جانی جائے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے چلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا بسی نہ ہو نمازِ بود پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو میں مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایا ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا حیدری حشین کی اممہ سلامت رکھیں مالک کی شدہ مہداز لگا ہے پاک شیدہ بارک کی شدہ مہداز لگا ہے نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا شایع ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں پانچ شے بندے بلکہ بارہ بندے مجاہد بھائی ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے کر کے شاید میں سمجھا نہیں سکا شاید انہیں سمجھ نہیں آرہی شاید اردو نہیں سمجھتے ایک سرائیگی کا سلام ہے اس کے دو شیر پڑھ کے چیک کرتے ہیں ہاں 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 رجب دی تہرمین بنتِ اسد کعبہ وسائیہ ہے اور تو اٹھی مرضی دی کر لے اور بھی نہ بولوں اے داری میں جان پوچھ کے میں تھوڑا اسے ہٹ رہا ہوں شاید بندوں کو اردو سمجھ نہیں آرہی رجب دی تہرمین لے جانچا مجلسن جنت بڑھا دے لیے کہاں سمجھا جا میں تھے رجب دی تہرمین بنتِ اسد کعبہ وسائیہ ہے خدا دے روبوچ لوک کے علی فرشانتے آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رجب دی تہرمین بنتِ اسد کعبہ وسائیہ ہے خدا دے روبوچ لوک کے علی فرشانتے آیا ہے اللہ پہ ہاتھ ہے میں بے گھر ہاں م گھر دی ضرورت نہیں خدا آہ جائے ظہورِ مرتضا کی تے میں اے پردہ لوایا ہے آئے 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 اللہ سلامت رکھ آل محمد کسی کا مہدار لگئے میں بے گھر ہاں م گھر دی ضرورت نہیں خدا ظہورِ مرتضا کی تے میں اے پردہ لوایا ہے لا الہہ reactمر محمد رسول اللہ علی جن و علی اللہ وسیع رسول اللہ فصل ممبرِ حسینؑ غازی کا پہلا ہے چودہ حاضر ناظر ہیں علی دیکھ بھی رہے سن بھی رہے سمجھ بھی رہے علی ہم میں موجود ہے علی اپنا جسر خود بھی منا رہا ہے غازی کی قسم ہے پچھلے سال یہ سلام کہا میں نے پچھلے سال اس شیر پہ پورے ملک میں مجمع کھڑے ہوئے مجھے آپ سے دعا چاہیے بنے تو دینا ورنہ بے سکنا دینا رجب دی تہرنی بنتِ اصد کعبہ وسائیہ ہے خدا دے روپ وطلق کے علی فرشان سے آیا ہے پورے مرتضی کی تے میں پرتا لوایا ہے زمانہ حسرتائی جھکشی پیا کعبہ نے قدمتے علی دی ماں نے قدمتے خدا کعبہ جھکایا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو ہاتھ بلند ہے مولا علی اسے کسی کا محتاج نہ کرے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے ہائے داری زمانہ زمانہ حسرتائی جھکشی پیا کعبے دے قدمتے علی دی ماں دے قدمتے خدا کعبہ لجڑھا بندہ ہونتے ہی نہیں بولے اور میرے پاسے دیکھیں خدا کعبہ جھکایا ہے تقابل میں کرا کی میں علی دی ماں تے مریم دا ان کو خالق ہٹایا ہے ان کو خالق بلایا ہے تقابل میں کرا کی میں علی دی ماں تے مریم دا ان کو خالق ہٹایا ہے ان کو خالق بلایا ہے لہا کے مرتضی گھر وچ خدا کبلا بڑا چھوڑا ہے شیر لائے ہوئے مصر لائے ہوئے لہا کے مرتضی گھر وچ خدا کبلا بڑا چھوڑے علی نو دشمنہ تم بھی خدا سجدہ کر آئے 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 اچھا نراض نہ ہو جانا کہلہ جا گیر ملو کوئی بتا سکتا ہے کہ کعبے کا سجدہ واجب کیوں ہے کس کی وجہ سے ہے بندے کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے اللہ مشرق میں نہیں ہے مغرب میں نہیں ہے جنوب میں نہیں ہے شمال میں نہیں ہے اوپر نہیں ہے نیچے نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اللہ تو یہاں ہے شہرہ کے قریب ہے اللہ پھر سجدہ صرف کعبے کا کیوں اللہ کو سجدہ اللہ کعبے میں رہتا ہے اللہ تو بے مکان ہے لا مکان ہے اللہ کو سجدہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب اللہ کی وجہ سے سجدہ نہیں ملنگ کہتے ہیں علی کی وجہ سے میں کہتا ہوں علی کی وجہ سے بھی کعبے کا سجدہ واجب نہیں ہے کعبے کا سجدہ واجب ہے منکر علی کی وجہ سے کعبے کا سجدہ واجب ہے ممتاد ویکھی میرے پاس ہے تو ویکھی میں نصیب وہ بندہ سیاستی تو نہیں بولے میں کلم توڑ کے ممبر پر رکھ کے چلانوں گا زندگی میں گلم نہیں اٹھوں گا شرط یہ ہے تیری توجہ ہو کعبے کا سجدہ واجب ہے مونکر علی کی وجہ سے اللہ جانتا تھا بند اللہ علیہ اللہ بھی پڑھیں گے محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں گے علی جنفری اللہ پہ منافقت کریں گے اس لیے اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کے کعبے کا سجدہ واجب کر دیا کیونکہ اللہ چاہتا تھا دلوں میں ہوگی علی کی نفرت سروں پہ قبضہ فدیکہ ہوگا ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کے کعبے کا سجدہ واجب کر دیا کیونکہ اللہ چاہتا تھا دلوں میں ہوگی علی کی نفرت سروں پہ قبضہ فلی کا ہوگا درار دیکھے گا جب زمانہ لبوں پہ قصہ جلی کا ہوگا خدا نے اس باسدے علی کو اتارا جوفِ حرم میں حیدر جھو گے گے منکر میرے حرم کو دراصل سجدہ علی کا اللہ حکم شارلل کے حیدری یالی 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 غازی دی کشمیں چاچا راضی ہو گیا کہ لجاگیر والوں صحیبان والوں جو جو بندہ جہاں جہاں سے آیا ہے یاد رکھو آج کے دن آخری چار بسرے اور منپر چھوڑ کے جا رہا ہوں آج ہر بندہ خوش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اداسی جہان میں خوشی بھری نبید ہے فلک بشاد مان ہے زمین بھی سعید ہے خدا کا شیر آ گیا ہے صدی جہان میں حرامیوں کی موت ہے حلالیوں کی موسیقی